سلام علیکم ناظرین اس وقت لندن جو کشمیر کانفرنس ہوئی ہے اس میں ایک ماشاء اللہ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ہیں فہیم کیانی اور آپ جو ہیں صدر ہیں جو تحریک برطانیہ جو ہیں اس کے آپ صدر ہیں اور فہیم صاحب بھی اس کانفرنس میں آئے تھے اور آج کشمیر کے حوالے سے ہم ان سے بھی بات کرنے ہیں سلام علیکم جی والے کے سلام بہت بہت شکریہ آپ کا اور اپنے کشمیر کے حوالے سے یہاں بوجود ہے اور میڈیا نے مشاک کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے آج ہم اقوام متعدا کے انسانی حقوق کے دن ہے اس کے حوالے سے آج ہم اگٹھے ہیں کہ دس دیسمبر کو یونیٹی نیشنز نے ہیم رائٹس جو دیکلیشن دیکلیشن پاس کیا تھا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسانی حقوق کی جو اخلا وزی ہو رہی ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں لیکن کشمیر ایک ایسا حیطہ ہے کہ جو فرگٹن ایشو بن چکا ہے کہ اسی اقوام متعدا نے کہ وہاں پر 18 سے زیادہ ریزولوشن پاس کی ہیں اور اسی اقوام متعدا کے جو آرٹیکلز ہیں اس کو یونیٹی نیشنز کے جو آرٹیکلز ہیں یونیٹی نیشنز کے وہاں انڈیا اس کو ڈینائر کر رہی ہے اور اس کی وائیلیشن کر رہی ہے لیکن اس اقوام متعدا کے پر جون تک نہیں رنگتی کہ انسان وہاں قتل ہو رہے ہیں کیا کشمیریوں کا خون کیا پانی ہے کیا وہ انسان نہیں ہے وہ کشمیریوں کو دیس طرح محسوس ہوتا ہے کہ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے دنیا کے زمیر کو جاگر کرنے کے لیے کانفرنس میں نکت کی گئی ہے اس میں تمام شعبہ زندگی سے لوگ موجود تھے اور ہماری ساری ایکٹیٹیز کے ذریعے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہم نے حاصل کی ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پلانٹ کے اندر ٹھیک ہے کہ جہاں پر وہ ایک نیوٹل فرد کا کردار ادا کریں بڑے بڑی قوم میں عالم ہوگی یا قوم میں متعدہ یا برطانیہ یا امریکہ لیکن ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے کہ دنیا کے اندر ایسا کوئی ملک نہیں ملتا انڈیا کو کہ جو اس کے اس موقف کا امائیتی ہو کہ کشمیریز انٹیگرل پارٹ آف انڈیا اور دے دیکھیں کہ امریکہ کا جو صدر جب وارک باما جب انڈیا میں جاتا ہے تو وہ بھی اس کو ڈسپیوٹی ٹیریٹری کہتا ہے اسی طرح جو جو مبالک کہتے ہیں کوئی بھی اتنے جرد نہیں کر سکتا کیونکہ اگر وہ کشمیر کو اگر انڈیا کا انٹیگرل پارٹ مان دے لیں تو وہ جو کامی متعدہ کی جو حصیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ کامی متعدہ کی ریزولوشنز وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ ساری جبات انسانی حقوق کی باتیں کرنا یہ خلاقی اقتار کی باتیں کرنا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے اس موقف کی تائد اصل ہے کہ کشمیری ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے لیکن ساتھ آج امپلیمیٹیشن کا بھی وقت ہے کہ ہم اپنے کردار ادا کرنا چاہیے وہاں پر سخت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے پیلٹس کے ذریعے لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں بچے وہاں پر انجنڈ ہیں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو عام فوسیس پیشل پاوریٹ کے دریعے گرفتار کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فیز جانو سیڈ جو کشمیری قوم نے سنس سنینٹین ایٹی نائن فورٹی سیون سے فیز کیا ہے کہ جب پانچ لاکھ کشمیریوں کو شہد کیا گیا ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری اس طرح جو کریسیس گزرنے کے بعد وہ اپنی اس جو موقف سے پیچھے نہیں اٹے کہ وہ انڈیا کی جو کسی صورت میں نہیں ماننیں گے وہ آزادی کے سوا کسی چیز پر کمپرمائز نہیں کریں گے وہ اپنی سٹرگل کو جاری اور ساری رکھیں گے اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سٹرگل تل وکٹری فریڈم فور کشمیر فہم سب آپ نے ماشاءاللہ باتیں بڑی اچھی کی ہیں اور کافی تفصیل میں آپ نے بتایا ہے تو مجھ آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کی فریڈم مومنٹ ہے ماشاءاللہ لوگ بھی آ رہے ہیں سب کچھ ہیں یہ جو ایمپیز ہیں یہاں کے یکے کے ان تک بھی آپ نے اپروچ کی ہے ان تک بھی آپ نے پر پیغمت کی ہے ابھی ریسنٹلی چوبیس اکتوبر بہت بڑی کانفرس ہم نے پارلیمنٹ میں کی جس نے بیس سے زائد میمبرہ پارلیمنٹس نے اس میں احصہ لیا انہوں نے کشمیر کے موقف کی تائید کی ہے اور یہ ایک جو سانوں کی زندگیوں میں چالیس سال پچاس سال بہت ہوتے ہیں دیکھیں تہری اگر زندگیوں میں ہزاروں سال لگتے ہیں ایک لونگ سٹرگل کی صورت میں کسنا سوچا تھا لوگ آپ سوچتے تھے لوگ ہم سے سوال کرتے تھے کہ گرانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے ان کی وعد کے بعد اس مومنٹ کو کون لیڈ کرے گا اس مومنٹ کو کس طرح کون کون سا سا لیڈر ہے تو ہمارے پاس اس طرح سے جواب نہیں ہوتا تھا لیکن ہم بھی کہتے تھے یہ اس پہ جو جو اللہ کی مشیت کے ساتھ یہ مومنٹ چل رہی ہے اس میں ہزاروں شہدہ کا خون ہے اور ہمارے سامنے ہم نے دیکھا کہ کیسے جو آنا ایک پورا جو نیرامکس جو نا مومنٹ کا چینج ہوا کہ وہاں پر یوت جو آنا وہاں پر آزادی کنار لگاری اور برانوانی کی شادت نے تو ایک کیٹالیسٹ کا طور پر پوری قوم کو کٹھا کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ہم تو مانتے ہیں لیکن امت اللہ جو غدار وطن ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ برانوانی کی قبر ہزاروں سال تک انڈیا کی انڈیا کی جو پیچھا کرے گا پیچھا کرے گی تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اس سے جو ہنا یہاں کے جو دینامکس جو پلیٹیکل آرینہ کے اندر چینج ہو رہے ہیں ہماری لابنگ جم کرتے ہیں اس کا افیکٹ بھی ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہٹی نیشنز کے اندر میں گیا پیچھے دنوں میں وہاں پر ہم نے لابی کی وہاں پر ہم نے پروٹیس کیا تو تیران سپٹیمبر کو یہٹی نیشنز کے جو کمیشنرز ہیں ہماریٹس کمیشنرز اس نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر فائنڈنگ میشن آپ بیجیں گے اور فائنڈنگ میشن یہ ہمارے سب سے بڑی چیئی منٹ ہے لیکن انڈیا is in denial mode انڈیا کسی صورت میں وہ مانے کے لئے تیار نہیں ہے ہم انڈیا کے لوگوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو کاسٹ جس رہاں دیتری رائے نے کہا کہ کشمیر انڈیا نیڈز ازادی فرم کشمیر ایزما چائز کشمیر نیڈز ازادی فرم انڈیا کیونکہ اٹھ لاکھ جو فوجی کے اوپر جو بچٹ ہے وہ فیفٹی ون بلین ڈالر ہے اور یہ جو بچٹ سپینڈ کرتے ہیں یہ کون پے کرتا ہے وہاں کی جو پور جو لوگ پے کر رہے ہیں نو ہیلتھ فیسیلٹیز نو ایڈوکیشنز اور وہاں پر جو ہے بہت بڑی تعداد جو انہیں سٹریٹس کے اندر رہ رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا ایک انڈیا کشمیر جو ہے نا یہ انڈیا کے لئے بھی ایک عبال جام بنا کی کہ ان کے لئے ایک نامیقل کریس پیدا ہو رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو حال ریزولف کرنا چاہیے تاکہ انڈیا بھی ایک خات ترقی کرے کشمیر کے لوگ بھی ہمارے ہم سب پڑوسی ہیں لیکن یہ انڈیا کہے کہ ہم غصبانہ قبضہ جمعہ کی گلام کشمیری کو گلام بنائیں گے کشمیری کسی صورت میں انڈیا کا غصبانہ قبضہ قبول نہیں کریں گے ہزاروں نو قربانویوں نے بار بار ثابت کیا ہے کہ ہم کسی صورت میں انڈیا کا جو جو نا ہے اللہ علیہ وشن کو برداثنے کی keep watching euro is sure